ماہرین کا اندازہ ہے کہ کل فضائی آلودگی کا تین فیصد حصہ سمندروں میں چلنے والی یہ جہاز پیدا کرتے ہیں مگر اب ایسی ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے جو شاید ان جہازوں کا بزلی پر چلنا ممکن بنا دے دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کشتی سمندر کی سطح پر پرواز کر رہی ہے کیونکہ کشتی کا نشلہ حصہ سطح سمندر کو ٹچ نہیں کر رہا مگر حقیقت میں یہ کشتی ہائیڈرو فائل ٹیکنالوجی پر چل رہی ہے ایسے پرو پر چلا کرتی ہیں جنہیں ہائیڈرو فائلز کہا جاتا ہے مگر یہ پر پانی کے نیچے ہوتے ہیں اور جب کشتی رفتار پکڑتی ہے تو یہ اس کی پوری باڈی کو پانی کی سطح سے بلد کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے کشتی پر پڑنے والی ریزسٹنس بھی ختم ہو جاتی ہے جسے ہائیڈرو ڈائینامک ڈرینگ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کشتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی زیادہ انجن پاور نہیں درکار ہوتی اس وجہ سے نہ تو انہیں گیسولین کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایتنال کی اور نہ ہی ڈیزل کی یہ بجلی کی بیٹری پر چل سکتی ہے بجلی پر چلنے والی یہ کشتیاں نہ صرف ماحولیاتی حوالے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں بلکہ کم آواز بھی ہیں سویٹنس سے تعلق رکھنے والی کمپنی کینڈیلا کا کہنا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ساری دنیا کے دریاؤں اور سمندروں کو ماحولیاتی آلو کی پھیلانے والے جہازوں سے چھٹکارہ دلا دیں